بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش اور میں ہوں سانیا چوہتری اہم خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا دوران سمات جسٹس سردار تارک مسود نے بینچ میں اپنی موجودگی کے اعتراض کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے جسٹس تارک مسود نے ریمارکس دیئے کہ سیکشن ٹو ون ڈی کل ادم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا تفصیلات کے لیے اسلامباز سے یہ ریپورٹ دیکھئے فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گیا سپریم کورٹ کے چھ رکنی لارجر بینچ نے پانچ ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جسٹس مسرد حلالی کا فیصلے سے اختلاف جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں چھ رکنی لارجر بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماد کی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارس نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شکیں آئین کی کس شک کے تحت غیر آئینی ہے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا جسٹس محمد علی مزر نے استفسار کیا کہ شفاف ٹرائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ملیٹری کورٹ میں فیر ٹرائل کو یقینی کیسے بنائیں گے خواجہ حارس نے کہا کہ سویلینز میں کلبوشن یادف جیسے لوگ بھی آتے ہیں سویلینز سے مطالق دفاعات کو کلادم نہیں کیا جا سکتا سردار لطیف خوصہ نے حکم امتنا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججز نے ملیٹری کورٹس والا فیصلہ دیا وہ بھی اسی عدالت کے جج ہیں جسٹس سردار تارک مسعود نے استفسار کیا کہ سیکشن ٹو ونڈی کل ادم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا جنہوں نے کل تیس جوان شہید کیے ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا اٹورنی جنرل نے ملیٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے کی مشروط اجازت دینے کی استدعہ کی جس کو عدالت نے منظور کر لیا عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی آگے بڑھتے ہیں نگران وزیراعظم انوارلہ کاکر نے کہا ہے کہ دہشت گرد حادی ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑے ہیں دہشت گرد ہمیں کبھی بھی خوف زدہ نہیں کر سکتے نگران وزیراعظم نے دیرہ اسماعیل خان دہشت گرد حملے میں زخمی افراد کی عیادت کے بعد گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلڑی ہار چکے ہیں انشاءاللہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے اس کے وقت کا تائین ہونا باقی ہے اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا کہیں دشمن کو نقصان ہوگا لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ اس جیتی ہوئی جنگ کے سنگ جو لوگ ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی سرخوروں ہیں وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اور اس کے درگاہ میں حارس کے طور پہ اپنی سرزمین کے حفاظت کرنے والے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ زد بھی پوری کر لیں کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے نو سرینڈر نو ریٹریٹ یہ ایک حملہ کریں گے ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے نواز شریف نے کہا ہے کہ انتقام لینا نہیں چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے انہوں نے کبھی جنرل باجوہ یا جنرل راہیل کے خلاف سازش نہیں کی ان کے خلاف سازش میں کون کون شامل تھا عوام کو اس سازش کا نوٹس لینا چاہیے اس کا پتا چلنا چاہیے کہ مجھے اکامہ پر جس میچ نے نکالا اس کے حکم پر ہی مجھ پر جھوٹے مقدمات بنیں مزید کہا کہ ملک کو کھلنڈروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جو اس سب کچھ کا ذمہ دار ہے اس سے حساب لینا چاہیے قائد نون لیک نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب کر رہے تھے اکامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیراعظم کو نکال رہے ہیں سسلین مافیا کہہ رہے ہیں اس کو گوڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آج وہ جھوٹ بلکل ہوا میں اڑ گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے لیکن حساب تو لینا بنتا ہے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ یہ اتنی بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور پچیسٹ کروڑ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا میں نے تو جنرل باجوا کے خلاف کوئی سازش نہیں کی کبھی نہیں کی نہ میں نے کبھی جنرل رائل شریف کے خلاف کبھی سازش کی نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کو سازش کی ہم نے تو اپنا کام کیا ہے بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کی ہے میری وجہ سے میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا جس بینچ نے یہ سیسلین مافیا بھی کہا نائنٹین فورڈی سیون سے ایسا ہوتا رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا اگر ہم نے سبق نہ سیکھا انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جی آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو دہشتگرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے دہشتگردوں سے مذاکرات کی فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا سیاسی اختلافات چھوڑ کر مسائل کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ذلفکار علی بھٹو شہید کو انصاف دلایا جائے ہم نے افغانستان کو پاکستان میں سٹریٹیجک ڈپتھ دلوایا ہے ہمارا پاکستان کی پولیس ہمارا پاکستان کے فوجی سپھائی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹگیشن کیا جائے اعتصاب ہو ملک اور قوم کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے ان سب کو بے نگاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کریں کہ کوئی یہ سوچے بھی کہ وہ کسی جرج کو ڈکٹیشن دلوا سکتے ہیں کہ وہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا سکتے ہیں میرا question of law یہ ہے کہ کیا عدالت قتل کر سکتا ہے دوسرا میرا ایک جو question of law ہے کسی اور چیون پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آج تک ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں ملی آج بھی ہمیں پارٹی کنونشن کی اجازت نہیں دی جا رہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بہت آر پارٹی چیون کنونشن کرنا چاہتا ہوں ہماری ایک درخواست ہے پاپولارٹی والی پارٹی کو آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں ہے آج بھی جب ہم کنونشن کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے فیارے درج کی جاتی ہے پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کے اٹھیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک ایک سنشن ہے ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گپتگو میں نہیں ہے نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں ہم سب کے ساتھ یہ بات بھی ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہو اور الیکشن وقت پر ہو جبکہ میٹسنز کم ہو رہے ہیں جبکہ ایک سپورٹس کم ہو رہی ہیں جبکہ حوام کو مہنگائی کی ایک بوجھ تلے دبی ہوئی ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفیکیٹ کے اجراء کے معاملے پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 18 دیسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انکٹ کے شکوں کا تقاضی پورا نہیں کرتا یہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز وکار صحیح سے جی وکار کیا ڈیٹیلز ہیں مزید کیا کہا گیا اس نوٹس میں جی بالکل یہ پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جو انٹرا پارٹی انتخابات سے اس کے سرٹیفیکیٹ کا اجراء کا معاملہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے سات دسمبر کو جو پاکستان تریک انصاف کو اعتراضات دور کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کیا تام آٹھ تاریخ کو پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جو جواب جمع کرائے گیا ہے اس سے الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے جو جوابات تھے اس کو اکافی قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اس میں واضح ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو الیکشن ایک دوہزار سترہ اور دوہزار بیس ہے اور اس کے علاوہ جو پارٹی کا آئین ہے اس سے یہ متصادم ہے یہ اعتراضات جبکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے اعتراضات دور کرنے کے ایک اور موقع فراہم کیا ہے اور اس معاملے میں 18 دسمبر کو نوٹا سرسال کیا گیا ہے اور 18 دسمبر کو باکستان تریک انصاف کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ممبران سے مل کر جو اعتراضات ہیں وہ دھول ہو سکے جبکہ حصی سے مطلق اعتراضات دھول کرنے کا پی ٹی آئی کو ایک اور شانس دیا گیا ہے وکار سید آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ پبر یہ ہے کہ پجاب میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نعمتنے کے لیے یورپی یونین ایک سو اناسی ملین یوروز فراہم کرے گی یہ رقم لاہور اور فیصل آباد میں صاف پانی اور سانیٹیشن کی سہولیات کی بہتری پر خرچ کی جائے گی موسمیاتی تبدیلیوں سے نعمتنے کے لیے یورپی یونین پاکستان کو ایک سو اناسی ملین یورو دیکھی اسلامباد میں معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپی یونین کی صفیر اور اے ایف ٹی کی ڈیپیٹی ڈیریکٹر نے دستخط کیے رقم لاہور اور فیصل آباد میں پانی اور سانیٹیشن سہولیات کی بہتری پر خرچ ہوگی تقریب سے خطاب میں یورپی یونین کی صفیر رینا کیونکا نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالک میں شامل ہے امداد سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزمہ ہونے میں مدد مل سکے گی اس موقع پر فرنچ ایجنسی کے کنٹری ڈیریکٹر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا فرانس کی ترجیحات میں شامل ہے پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کی جائے گی